صرف ایک آئی ڈیا دیا جائے اس کو implementation پلان بھی دیا جائے اور اس میں جو employees ہیں ان کے جو حقوق ہیں ہم اس کا ہم بالکل ملحوظ خاطر اس کو رکھیں گے لیکن it's all about re-engineering and refiguring the federal government because it's very very important کہ جو ڈیوال سبجیکت ہیں ڈیوال جائیں اور جو آپ کا جو اس وقت بات آرہی ہے کہ جی آپ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں تو this time is not going to be about the talk it's going to be about the walk so I'm very clear about that اور یہ ہم پانچ منسٹریز ہم نے اس لیے اٹھائی ہیں کیونکہ جب آپ پوری 43 اٹھاتے ہیں وہ ایک دم اتنا بڑا ملوہ آجاتا ہے بہت دیکھیں یہ صرف منسٹریز کا تعلق نہیں ہے ان کے نیچے جو انٹیٹیز ہیں انٹیٹی بائی انٹیٹی بائی انٹیٹی وی اٹھائی ہم اور اسی کے مطابق ہم اس کا پلن انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کے سامنے حاضر رکھیں گے اور اس کا پلنے ہم آپ کے سامنے آ کے یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے as the decisions are made and as the implementation plan goes forward because I think it's very critical we owe it to the well we certainly owe it to جو گورنمنٹ نے جو کرنا ہے لیکن آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ this is very important because that's how it works last season میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں on the domestic side کہ جو inflation ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ GST اور باقی جو taxation بڑھائی گئی جو petroleum ہے اور باقی چیزیں دیکھیں وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ اتنا فورملائی کو پروچ ہے کہ اس میں ایک ایک اناؤنسمنٹ تو آتی ہے but it is all linked to the international prices which is led by plats and then our devaluation اور جو اس کے کرنسی کا issue ہے اور interest rate کا issue ہے لیکن having said that جو میں نے observe کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ there are unscrupulous elements which are taking undue advantage of the discussion at this point in time and we will not accept that we will ensure کہ جو price monitoring committees ہیں in the district administrations and at the federal level we do what we need to do کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس قسم کی arbitrage کرنے کی کہ اس کا کوئی نجائز فائدہ اٹھایا جائے as we go forward and last چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد inshallah we will open up for discussion China تو ویس لگاری صاحب اور میں وہاں China گئے تھے now this is on the back اور یہ آپ کو background سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرمینیسر صاحب کے ساتھ وہاں گئے پرمینیسر صاحب سے بات کی ہم ہر چیز وہاں capital markets میں کر چکے ہیں ہم وہاں euro bond میں جا چکے ہیں ہم US market میں جا چکے ہیں but China is the second largest and the deepest capital market in the world تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس قسم کی G2G relationship ہو and we have not been able to do a sovereign bond issue there اور یہاں سے وہ بات شروع ہوئی اور اس کے بعد پرمینیسر صاحب نے پریمیر لیگ کو بھی خطوط لکھے in terms of follow-up discussions which I thought was very important because ایک process ہے اس process کو ہمیں follow کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک ایک subject کو introduce کریں اس کو acknowledge کروائیں اور اس کے بعد different steps ہوتے ہیں کہ how you take it forward so the discussion then that we had over the last two weeks اس میں پہلی بات تو جو فرنس مسٹر صاحب کے ساتھ وہاں بات ہوئی جو ان کے گاونر ہیں پی بیو سی کے ڈاکٹر پان ان کے ساتھ بات ہوئی اور یہ بات بہت کھل کر کر کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کی جو discussion ہے اس کو انہوں نے بہت سرا اور انہوں نے کہا کہ this was an important element in terms of the discussions as we go forward because this is an agreement that we support اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ چائنا has been a long standing friend اور جو ابھی آگے IMF کی board approval بھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ سپورٹ کریں گے تو یہ بہت important element تھا ہماری اس discussion کا ہماری ان negotiations کا کہ چائنا سعودی ریبیا UE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding the IMF program at the at the board level post the staff level agreement اور دیکھیں یہ میں آپ کے ساتھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہم ہر چیز try کر چکے ہیں یہ کسی بھی فرانس سمسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہے to go through the short term pain and the pain is there اس میں جیسے ذکر کیا گیا سیلری کلاس کے ساتھ اور باقی جو منفیکٹر اندسٹری ہے اس میں لیکن یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی سیکٹرز کو لائیں تاکہ ہم انشاءاللہ آگے اس کو بالنس کر سکیں اور اس کا کمیازہ ہم آج تک بھوکت رہے ہیں The second thing we also tried کہ ہم سینگ اڈالیں میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سینگ اڈالیں Because when you are dealing with a lender of the last resort there is no plan B اور اس کی وجہ سے جو اس وقت issues ہمارے سامنے آئے کرنسی کی انسیبیلیٹی آئی ہماری فورن ایکسچینج ریزرورز نیچے گئے ہمارا اور چونکہ میں خود اس وقت بینکر تھا تو ہمارا ہم کروڈ آئل جو یہ تیل ہے وہ منگوا سکتے تھے چونکہ اس وقت رمضان سامنے آ رہا تھا تو گیڈیبل آئل سکتے تھے تو میری اس وقت درخواست ہے انڈسٹری سے کتھال کی اگر اس وقت ہم یہ میکرو ایکنومک سیبیلیٹی نہیں لاتے under the IMF staff level agreement اور اگر ہم essential non-essential regime ہمیں واپس جانا پڑتا خدا نہ خواستا اس مہینے یا آگلے مہینے تو is that a good option for you or the temporary pain that we are going through at this point in time and I understand the temporary pain لیکن اس وقت مجھے یاد ہے یہ سٹیل انڈسٹری اس وقت scrap non-essential میں چلا گیا تھا اور مجھے یاد ہے اس وقت first quarter 23 بے کہ یہ سٹیل انڈسٹری اس کی پیسٹیج ہوتلائزیشن کہاں چلی گئی تھی is that something which we can afford at this point in time تو I appreciate کہ انڈسٹری کا concern ہے کہ ٹیکسیشن زیادہ ہو گئی اور چیزیں نہیں آئیں لیکن these are trade-offs and I genuinely believe کہ these trade-offs ہا کہ ہم اس وقت short-term pain یہ لے لیں with the view کہ یہ macroeconomic stability جو ہے جو استحکام اس وقت آیا ہے in terms of currency stability are foreign exchange reserves اور باقی جو ابھی rating agencies and the last thing I'm just going to mention because ہم پچھلے ایک ہفتے میں I've met Stendent Pours I've met Fitch I've met Moody's when I said I've met it's also with the finance secretary and the governor because یہ ہم point of context پہ یہ نہیں بات چھوڑیں گے because یہ rating agencies کا جو انہوں نے ہمیں downgrade کیا پچھلے سال 2023 میں ہمیں واپس آنا ہے into community of nations اور واپس اس لیے آنا ہے into the community of nations کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں and that's what this administration is all about کہ this is going to be انشاءاللہ the last IMF program then we have to have a road to market اس میں export led growth ہوگی اس میں foreign directed investment وہ ہوگی جو ہمیں export کی طرف لے کر جائے ہم ان منصوبوں کو afford نہیں کر سکتے where we get dollar inputs and these are all rupee denominated projects تو ہمیں اس پہ بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی in this current administration کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں and the last thing is access back into international capital markets اسی لئے یہ پینڈا بانڈ کی discussion ہے so that we can get back into community of nations ہم ریلائنس ہے جی فوران فلوز پہ کم کرنا شروع کریں انشاء اللہ as we go forward تو میں آمی ریٹفل جی کہ آپ نے بڑا پیشنٹ ٹی مجھے سنا in terms of the various things that I just mentioned in terms of domestic and international obligations international جو aspects ہیں اور repercussions ہیں as we go forward now میں بلکل I'm open کہ جی جو بھی آپ کے سوال آت ہیں یا جو بھی آپ کے observations ہیں please go ahead سانیز آفر صاحب thank you سانیز صاحب آپ چائنا کے ویزر شاہے لیکن میں یہاں پر پائنٹ اوٹ کرنا چاہتا ہوں امریکن سانیز میں ریزولیشن پاس کے شروع ہے جس میں پاکستان اور چائنا کو target کر کے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ان دونوں مالک سے کیونکہ خوف ہے یا خطرہ ہے تو لہذا انڈیا کی سپورٹ کی جائے چاہتا ہوں کہ ایک پرپوزر سامنے آئی ہے کہ امریکن سے کہ سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اپنی ٹائیز ہیں جس طرح اس نے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کو دی ہیپی نائٹ کیا کہ ہم یہ بات امریکن سے کہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں چائنا اور افغانستان سے بھی ڈی آئی پی نائٹ کریں ہماری ریلیشنشپ دیکھئے بھی اس کا جواب بہتر تو فورن آفیس دے سکتا لیکن میں آپ کو ایک اکنومک سیچویشن یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں کے ساتھ دونوں بلوکس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے چائنا is a strategic partner has always been a strategic partner we see a lot of value in that relationship and we look forward to CPAC phase 2 اور اس میں بھی بات ہوئی وہاں کہ بی 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 جو دسکشن ہے کہ کیسے وہ اندرسٹری یہاں relocate کی جائیں اور اس میں ہم کیسے سپورت کر سکتے ہیں so that is always going to be very important partnership the second partnership that we have is with the and EU the US is our largest training partner as we speak and EU in terms of GSB Plus has always been there and we are very grateful for that partnership as well so for me it has to be a win win situation insha Allah as we go forward with the two بلوکس 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 سے اس پہ سوچ کریں especially if there is an ability issue یہ صرف میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا not a willingness issue it's a ability issue willingness issue یہ ہوتا ہے کہ ساری کاریں بھی رکھنی ہیں ہم نے جائدادیں بھی رکھنی ہیں ہم نے سارا کچھ بھی کرنا ہے لیکن پھر بھی ہوں آپ کے ساتھ rescheduling کریں گے that's a very separate discussion from an ability issue جہاں ability کا issue ہے تو وہاں آپ پھر کہتے ہیں کہ جی working کو پنائیں اس کو دیکھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں تو اس وقت جو میں ایک example اس لئے دے رہا ہوں کہ میں private sector کو اپنا جو ایک thought process ہے کہ آپ کسی پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم دکت میں ہیں ہمارے لئے اس وقت issues ہیں ہم اس کو reprofile کرنا چاہتے ہیں اس لئے کیونکہ ہم اس وقت economy کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں economy کو relief دینا چاہتے ہیں ہم اپنے consumers کو tariff کے through ہم یہ relief دینا چاہتے ہیں لیکن at the same time we want to make sure کہ آپ کو جو ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اس میں کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ہی delicate issue ہے آپ کے ساتھ تو میں معاہدہ کل صبح ختم کر سکتا ہوں issue کی ہے ختم کر دیا میں نے we move on in life and then what local کوئی investor ہے یا foreign investor ہے اگر میں junilaterally آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ختم کر دوں یہ آگے ہم کیسے چلیں گے تو اس لئے جو وہاں بات چیت ہوئی ہے to answer your question کہ ان سے ہماری یہ بات چیت ہوئی میں نے ذکر کیا کہ دو چیزوں میں ہماری بات چیت ہوئی ایک تو یہ ہے کہ call conversion پہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس پہ لگاری صاحب بھی آ کے آپ کو اس پہ اور further discussion کریں گے کہ technical جو logistical ہے اور جو financial ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے آگے لے کر چلنا ہے ان کو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جو ہم call conversion کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم joint کام کر کے اس کو آگے لے کر چلیں اور انشاءاللہ اسی پہ یہ بات ہوئی ہے and this will be part of the Mio جو reprofiling ہے اسو بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو different banks ہیں جو different projects ہیں project ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے انہوں نے ہماری بات سن لی انہوں نے acknowledge کر لیا اور یہ process تھا process یہ تھا کہ جب prime minister صاحب وہاں تشریف لے کے گئے انہوں نے وہاں ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے خط لکھی اس کے بعد ہم گئے اس کے بعد working groups بن جائیں گے اور اس کے basis پہ یہ چلے گا اور اس لیے اس basis پہ چلے گا کہ میں ایک بڑے جیسے میں نے ذکر کیا کہ as a former president of a bank آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جس کو restructure reprovile کر دیں تو میں تو آپ کے ساتھ پہلے دن نہیں کہوں گا کہ جی آپ ختم ہوگی جی بات میں کہوں گا جی میں سمجھ آتی ہے آپ کے ability case ہوئے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم working group لائیں گے اور آپ کے چلیں گے اور ہم اس کے basis پہ انشاءاللہ we will move in the right direction اور اس لیے میرے لحاظ سے جو ہماری وہاں بات چیت ہوئی ہے بڑی مصبت بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے in days and weeks to come یہ working group بن جائیں گے ہمیں اس پاکے لے کر چلیں گے بات ہوئی دوسری FBI دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر process کو ہمیں simplify کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اگر ہم trust and credibility restore نہ کر پائے in our tax authority یہ sustainable نہیں ہے جسا میں کہتا ہوں tax to GDP sustainable نہیں ہے اگر ہم اپنے tax authority میں وہ نہ restore کر پائے تو بہت مشکل ہوگا اور اس میں یہ simplification is going to be a huge issue huge thing as we go forward technology people and then subdivision تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے میں ابھی بات ابھی جا کے دیکھتا ہوں because ابھی تو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز بھی اس پر فوکس کر جو ریٹیلس کا جو سادہ فارم ہے تاکہ ان کا ہم مسئلہ ایک سائٹ پہ لگا دیں کہ جی آپ ہمیں لے کر آ رہے ہیں ہمیں تو میں اس وقت جو ہمارا سارا فوکس ہے کہ جو سادہ فارم ان کے لیے ہے اس پہ ہم فوکس کریں تاکہ اس پہ کوئی issue نہ ہو لیکن یہ باقی بھی جو آپ کی باتیں ہیں اور آپ کی مرضی کے بغیر کیا ہے کہ تو سمجھیں مشکل پہ آسانی ہے مشکل پہ آسانی ہے شبیت سر ایک تو یہ فرالے کے 4.9 میں یہاں آپ نے اندر رکھتا ہے اس میں سے ابھی تک کتنا جبوں کو آپ نے محصص پیل سیکنڈ سر یہ میرے فرمیشن یہ ہے کہ آئی ایم اف ایک سیکر بول سے پہلے یہ جو چائنہ کا جیترے سوٹی شیدی ہو کرنا ہے انرجی سائل کیا جب آئی ایم اف ایک ایسی کرٹی بورڈ آفٹر میرا فرمیشن کیا اس کے بات تب تک آپ کو اس پر پہ پہنی پیش مل جائے گی گیا جی تو پہری جو آپ کی بات ہے 4.9 اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے بکوز دیکھیں اس میں ہم نے تین کٹیگریز بنا لی سو ہر لیول پہ جی ایفلونٹ ایفلونٹ تو میرے پاس جائدادیں ہیں ہمارے پاس ویہیکلز ہیں ایسیٹرہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تقریباً پانچ سے 4.9 ملین میں اس میں پانچ لاکھ سے تقریباً دس لاکھ کا وہ ایلیمنٹ ہے جہاں اتنا میسیف ایلیمنٹ ہے تو ہم صرف اس پہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی نوٹس جائے تو اس کی ویریسیٹی ہم چیک کر لیں بیکوز یہ نہ ہو کہ کیونکہ بعد میں پھر وہی ایشو ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو حریس کر دیا تو اس میں لیکن یہ 3 کیٹیگریز ہیں محس ہے اس میں پھر ایفلونٹ ہے پھر محس ہے اور پھر جی سمالٹ ہے تو we want to start with ایفلونٹ and to a certain extent mass تاکہ یہ proof of concept ہو جائے یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو چھوٹے سیگمنٹ میں جا کے تنگ کر رہے ہوں تو وہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس لئے شروع کریں گے جو آپ کی بات ہے کہ ایم آئی ایس آگیا ہے is ایکشنیبل ایم آئی ایس کیونکہ پہلے بھی یہی چکر جیسے میں نے کہا دمسٹر میں بھیج دیتی تھی مجھے حراث کرنے کے لئے جیسے کر لیتی تھی تو ہم اس کو طرف لے کے جائیں گے دوسری میں صرف آپ کی بوش گزار یہ کروں گا کہ between now and the آئی ایم ایف board جو چیز ہمیں اب چاہیے is confirmations around external financing اس کا کوئی reprofiling any restructuring at all so i just want to be absolutely sure کہ آپ اس کو سمجھ لیں کیونکہ پہلے بھی یہ آرہا تھا کہ جیس staff level ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ بات چل رہی تھی کہ staff level ہی نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے اس کا کوئی تعلق نے میرے بھائی اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ staff level ہوگیا ہمارے جو pre conditions میٹ ہوگئی ہیں structure benchmarks are there which we have agreed to اس کے بعد یہ external financing gap کی بات ہوتی ہے یہ سب آپ بھائی میرے سے بہتر سمجھتے ہیں that has been agreed over the 37 month period from my perspective it's very manageable اور جن partners کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں they have a short their support تو انشاءاللہ اس کے basis ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے لیکن it has nothing to do with what you are talking about in terms of the دوسرا ساتھ یہ جو 4.9 ملین ساتھ یہ سالہ ساتھ ویڈھولڈنگ کا ٹرازیکٹری ریٹ ہے اور یہ FBR پہلے ہی نوٹسز جاری کر چکے تو کہیں یہ duplication آف نوٹسز تو نہیں ہوگا چلیں مہدار صاحب میں آپ کی دوسری بات سے شروع کر لے فرض کریں FBR already کر چکا بڑی اچھی بات ہے پھر ہوا کیوں نہیں فرض کریں میں آپ کی بات مال لیتا ہوں کہ انہی کا ڈیٹا تھا نہیں میں پھر فرض کریں جسی آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ مکنزی نے آکے نہیں کیا انہوں نے already identify کیا ہوا تھا that's my point کہ اگر actionable MIS ہے آپ کے پاس تو میرے بھائی انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی اور چونکہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی اور بکاوز بھی ہوا کریدی بلیٹی گیا ہے that's why we have to keep on going back to the same for more دیکھیں یہ اگر یہ ڈیٹا ہے میں نے تو آپ سے پہلے ذکر کیا یہ ڈیٹا تو موجود تھا نا روڈ ڈیٹا تو موجود تھا لیکن اس روڈ ڈیٹا کو مجھے آپ بھیج دیتے ہیں خشاب میں now what do with this روڈ ڈیٹا کہ میرے پہ آ گیا کہ اورنگ ریب کے پاس اتنی کارے ہیں اتنی یہ گھر اس کے پاس ہیں یہ فورن ٹیویل کرتا ہے اتنا یہ یوٹریٹی بل کرتا ہے اس کا لائف سٹائل ڈیٹا آپ نے بھیج دیا ایویار نے بھیج دیا خشاب میں میں خشاب اٹھا رہا ہوں to the کمیشنر دیا کیا کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ مطاب صاحب یہ ہے that is where we need to now go for is the enforcement پہلی بات تو یہ ہے کی سنٹلی جائے گا یہ سنٹلی یہ جائے گا اور اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہوگی کہ اور انزیب کے خلاف یہ ایشو نوٹیز ہو چکا ہے پھر جو بھی کوئی بیٹھا ہے فیل فورمیشن میں میں he has to بیو کہ اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ایسا difference this time around and i hope we can make that difference because اگر ہم یہ نہ difference کر پائے in terms of enforcement action unfortunately the cycle which we are in will continue اور دوسرا میں جیسے سر آپ سے ذکر کیا آپ نے 4.9 income test کیا سیل سیل سٹیکس ہے دیکھئے یہ دونوں ہاتھ سے تعلی بجتی ہے ہماری طرف جو کتائیاں ہیں اور جو سارا ہے پر میں دو رسپیکٹ جو انڈسی سائی پہ ہوتا ہے یہ مت کریں پانچ سے چھ فیصد والا جو آپ نے accept کر لیا یہ مت کریں یہ مت کریں because you keep on saying that you are going to sustain this system and if you sustain this system unfortunately we'll keep on going back to the same for more تو دونوں ہاتھ سے یہ تعلی بجنی ہے آپ مت accept کریں اور اس کو جیسے میں ذکر کیا دیکھیں یہ میرے لئے بڑی شرم کا مقام ہے بہت شرم کا مقام ہے یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کا refund تو ہمیں آگیا لیکن ہمیں پانچ سے چھ فیصد آپ کو دینا پڑا اور یہ ہمیں accept کرتے ہیں کہ ہم آپ دینا پڑتے ہیں یہ جب تک ہم اس کو accept کریں گے یہ آگے بات نہیں چلے گی اس کو کو ہمیں کاٹنا پڑے گا سر ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس میں دیکھیں یہ اور اس پہلے بھی فرانس مسٹر آئے بعد میں آئیں گے اور وہ صحیح کہتے ہیں لیکن ہم 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 پہلے ہم پہلے 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 اس میں اشیوز ہیں اور اور چیزیں ہیں اور چیزیں آپ سے ذکر نہیں کیا ہے جو سلسلہ چل رہے جی اور اور ایم میری کلی ایکشن سلسلہ سلسلہ چل رہے جی اچھے ساتھ چائنا والد دی چائنیز آئیٹی سلسلہ سلسلہ آپ دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو میری وہاں میں لگاری سب تھے ہم ہم we went to این این تو این اے میں انہوں نے ہمیں یہ کہ جو ایک تو کول کا جو کنویجن ہے اس پہ ہماری بڑی گفتگو ڈیٹیل میں ہوئی انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن یہ تین چیزوں پہ ہمیں اکٹھے کام کرنا ہوگا اور وہ بات ٹھیک کہتے ہیں اس پہ اکٹا کام ہمیں کرنا کی یہ ڈیٹ کی بات ہے تو جو فرنس فرنسل سیکٹر آپ ان سے بات کیجئے تو ہم نے پھر جو گورنر ہیں وہاں کے پی بی او سی آ وچ سینٹل بینک ان سے بات ہوئی تو وہی جو ری پروفائل والا پروپوزر ہے ان کے سامنے ہم نے دیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جیسے آپ نے ذکر کی ہے احمد دارب صاحب وہ بہت بلکل تیر بات ہے کیونکہ ایک تو ایوریجز کی بات ہوتی ہے جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو رائیٹ پوائنٹ آؤٹ کہ جو نائن سی پکر پر ایک ٹانس مشن ہے ہر ایک کی جو ڈیٹ پروفائل چینہ اور جو ہم نے اس وقت یہ دسکشن کی ہے کہ لیکل ایڈوائزر بکوز دیکھے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ٹیکنل معاملات ہیں تو اس میں بجائی اس کے اسلام بات سے ہم اس کو لیڈ کریں تو ہم کوشش یہ کریں گے جس پینڈا بانڈ پر ہمارا لوکل چینیز 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 are ones who can work with SOEs they can work with the local bank they can work with the local central bank and I think that's the right thing to do this thing to do and we will دیکھیں مہداد صاحب اور شباہ صاحب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں اس وقت یہ ایک ایک ایمیجیٹ اسیو ہے انہوں سے ایمیجیٹ اسیو ہے اور ایک ایمیجیٹ اسیو ہے ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ اکٹھے لے کے جانا پڑے گا بکوز جو ایمیجیٹ اسیو ہیں ان کو بھی میریز کرنا ہے بکوز اس وقت انکمپیٹیٹیٹیو اینجی ہائی انٹرس ریٹس اور ٹیکسیشن اور اس کا ہمیں تدارک ہے کہ یہ چیزیں سب اکٹھی ہو گئیں اور دیر فور دیر فوری پین دیر فوری دیر فوری دیر فوری دیر فوری دیر فوری دیر فوری اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے بی آر کی باتیں کی ہیں اور سی جو ہیں اگر ہم نے یہ سٹرکچل سیپس نہ اٹھائے تو اگلے سال بھی اس وقت ہم اسی معاملے کو ڈسکاس کر رہے ہوں گے اس لیے اس شورٹ ٹرم پین کا ہمیں پورا اب ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے تو ڈو دی سٹرکچل سٹیپس تاکہ ہم اس اکانومی کو اس چنگل سے نکالیں شباعز رانا صاحب جی شباعز رانا صاحب جی شباعز رانا صاحب سر دو چیزیں تاکہ ہم نے آپ نے فرمایا کہ جو آئی ایمی ایف کے پورم پرسپیکٹیو سے اکسلر پانسلی میں بڑے ماک کی کانفر میشن کیونیز ہے یور پیوڑ پار تھدی سوال میں جی پیشوی ایمی 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 آپ کو بارہ آرک ڈالر کا رول اوپر ہے آنچ چار اوپر پانچ سعودی اچھار چائنا اور تین افراصل کرل رہا تھا جس میں پانچ ارت ڈالرہ ہوتا ہے ٹوٹل میں سے پانچ ارت ڈالرہ اپرس کچھ اٹھا ہے جِلائی کے عام میں چھوڑ ہوتا ہے اس میں اکھ آپ بور نہیں کیا ہے تو میں کچھ اپرس کچھ اپرس کچھ اپرس کچھ رہے ہیں اس میں سے کچھ ابھی تک ان دین اور مما اللک میں سے کسی اپنے لیے پیلوں نے ایک اٹھن کر دیا ہے انت اسے کچھ اس لئے آپ کو اٹھنے کی کچھ ہے تو شبہ صاحب یہ آپ کا سوال برکل ٹھیک ہے میں صرف آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو پیٹرن آپ نے دیکھا ہے نا in the last fiscal year is going to be exactly the same پیٹرن in this fiscal year تو اس لیے from an external financing perspective we are actually in a very good place جو external financing gap کی بات ہوئی ہے وہ صرف بات ہوئی ہے اگلے تین سالوں کی سلسلے میں اور وہ بھی اس طرح ہے کہ year one year two year three اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ it's actually a very very manageable number in terms of the because دیکھیں اس میں انہوں نے کیونکہ آپ خود اس چیز کو اتنی مفصل طریقے سے cover کرتے ہیں تو میں آپ سے تھوڑا سا اور کھل کر بات کر لیتا ہوں کہ انہوں نے gap identify کیا over the program period اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس میں سے انہوں نے کہا کہ سات بلین ڈالر کو ہم دے رہے ہیں تو باقی جو gap رہ گیا ہے وہ بھی انہوں نے اس لئے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ this does not have to be covered year one you need to tell us what's there in year one in year two and year three تو اس لئے یہ gap actually اب بہت manageable ہو گیا ہے in terms of now could you please tell the number what's for all checkers ہاں وہ میں آپ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ بات چی چل رہی ہے لیکن وہ number جو ہے وہ sometimes ہاں وہ ایک ایک ایسا gap ہے which we can very easily cover over the next over the next three years لیکن اس میں جو partners ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں Saudi China UAE یہ ہمارے partners ہیں وہ helped us اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ SBA میں بھی انہوں نے ہماری help کی اور پھر آگے بھی وہ ہماری help کر رہے ہیں اور I am in touch with as I said with with the Saudi finance minister with the Chinese finance minister یو ہی کے ساتھ ہماری بات چی چل رہی ہے لیکن میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ between now and the IMF board approval the external financing gap and the assurances inshallah are going to be forthcoming یہ یہ بتائی ہے بھی سعودیرد 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 اس میں incremental والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہر چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جی آپ بارہ میں نکلی کر دیں دس میں نکلی کر دیں تو ایک جو ہماری بات چیز چل رہی ہمارے پارٹنس کے ساتھ اس کی مچور ٹھیک سینٹ کر دیں تاکہ ہمیں باور بار هر سال نکلی کرنا کڑے تو انہ میں نکلی کرنا کڑے تو ایک ہمیں نکلی کرنی کرسکتے ہیں جی ساکھ دیں جی ساکھ پر دوچ جیسے جواز صاحب نے کھا جی سایہ آپ کو ام نے اسے آپ کو ام نے اسے آپ کو ام نے اسے مرے مرم کیا انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی آپ سے آپ بتائیے آپ موسیقی 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 یہ ان کی تو ہمارا جو ایک ڈسکشن ہے ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کی تو پیمنٹس ابھی چل رہی ہیں لیکن جو ان کا روئی ہے وہ because of our effect situation it's right now we are behind schedule تو by creating some space it actually becomes a win-win situation so اس لیے میں ہمیشہ یہ بڑا careful ہوں because as a banker i'm very careful because restructuring اور reprofiling میں فرق ہوتا ہے restructuring means haircut یہاں haircut کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں reprofiling کی بات ہو رہی ہے extension and maturities کی بات ہو رہی ہے تو اور تو اس لیے i think it's very important کہ ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں اور اگر یہ reprofiling ہو جاتی ہے تو that will create space for their equity investors and therefore the sponsors who are also the SOEs کہ they can get more assurance in terms of their payments as we go forward تو یہ from my perspective یہ actually ہمارے لیے ان کے لیے یہ win-win situation ہے اور اس کو ہم اسی طرح ہمیں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں ائی پی پیز اوورال اور لگاری صاحب آپ کے پاس موجود ہوں گے آپ ان کے ساتھ ضرور بات کیجئے گا دوسری جو سیچویشن ہے اس میں ہمیں you know we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers اس میں کچھ تو اقدامات لیے گئے with respect to the industrial package کہ cross subsidy کو ختم کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو دوسو یونٹس تھا protected unprotected اس میں کوئی measure دیے گئے لیکن I am the first one to also admit کہ we have to move towards a structural solution immediate solution تو ہم نے provide کر دیا لیکن جو structural solution ہے اس کو ہمیں اس سائٹ پہ لے کر جانا پڑے گا لیکن اس سائٹ پہ بھی جو trade-offs involved ہیں اس میں ہم emotional decisions تو کر سکتے ہیں اور ہم emotional reactions بھی کر سکتے ہیں لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر investment بھی لانی ہے local investment بھی لانی ہے foreign investment بھی لانی ہے تو جو معاہدوں کی ایک integrity ہے اس کو ہم totally ignore نہیں کر سکتے ہیں because short term knee-jerk reactions جو ملک کو کومیٹی آف نیشن کی طرف لے کر جانا ہے تو اس وقت اور یہی ہے اس وقت ہمارا ہے جو سارا معاملہ کہ ہم نے short term کو کیسے negotiate کرنا ہے تاکہ جو medium to long term ہے اس کو ہم بچا سکیں کرalia گا کنیشن کی اپنیποι گام کنیشن کی ملک کنیشن کی مسیخ کن ملک کنیشن کی ملک breeze نشو جنگ کیونکہ میں نے جیسے آپ آج بڑی کھل کے آپ سے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا اصلاحات کر رہے ہیں ہم گورنڈ کی طرف سے کیسے کر رہے ہیں بکوز ہر طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ تو کر دیا آپ دوسری سائٹ پر کیوں نہیں کر رہے ہیں تو I just wanted to share with you work in progress اور اس میں آپ کا سکیپٹرسزم ہو سکتا ہے کہ work in progress آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا لیکن ہماری نیت بڑی خلوص کے ساتھ ہم اس کو آگے لکے جا رہے ہیں بکوز اس کے بغیر دیکھیں میں لاست سیجے کہوں گا as a country our hand has been forced as a country our hand has been forced اب ہمارے پاس نہ fiscal سائٹ پہ کوئی space available رہی ہے کہ ہم اس کو دے دیں ان کے expenditures کم کر دیں آگے اور جو ہیں sectors کو نہ لے کر آئیں اور نہ external سائٹ پہ ہمارے پاس کوئی جو وہ space رہ گئی ہے اب وہ جو deposits دے کے جیسے انہوں نے بھی مطاب بھائی نے اور یہ جباز صاحب نے بات کی میں ان کے ساتھ پلکل agree کرتا ہوں بکوز یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں وہ deposit دے دیں رول آور دے دیں they want equity investments they want board seats and that's how the investments have to come into this country تو اس لیے اب ہمارے پاس وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی اور جو اس وقت بھی جو ایک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو short term pain ہے وہ کتنی زیادہ pain ہے but we do not have a choice but to کہ جی ہم یہ we kick the can down the road پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آجے گی وہاں سے مدد آجے گی یہاں سے ہو جائے گا تو کہیں سال ایک اور گزر جائے گا دو سال اور گزر جائیں گے that luxury and fortunately that luxury we don't have available anymore it's as simple as that تو اس لیے اب ہمیں یہ جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے اور کر رہے ہیں اور میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں لیکن یہ جو مساوی طریقے سے ہمیں taxation کو بھی آگے لے کر جانا ہے اسی طرح ہم اس کو ریلیف آگے دے سکیں گے اور جو اور جو جی نہیں وہ نہیں کیا کیونکہ کر نہیں پائے کر نہیں پائے کیونکہ نہ آپ مانتے تھے نہ کوئی اور مانتا تھا کہ ہم ریٹیل کو لائیں گے ہم ریل سٹیٹ کو لائیں گے ہم اگری کلچر کو لائیں گے جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے ایک مہینے سے یا ڈیرھ مہینے سے کہ ہم ان کو اس سائی پہ لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم ان کو دوسرے سیکٹر کو ریلیف کر سکیں گے تو آپ کی بات درست ہے آپ کی بات بلکل درست ہے اور میں لیکن انفورچنٹری یہ اب ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی تو میں آپ کے پاس ہر پندرہ بیس دنوں کے بعد حاضر ہوتا رہوں گا سر آپ میں یہ بتا دیں کہ یہ جو پینفل پروسس کی آپ میں بات کی ہے یہ کب تک پیننگ رہے گا دیکھیں جی یہ سال ہمارا سر بہت this is the real test this is the real test کیونکہ اگر میرے جو تاجر بھائی اور بہن وہ جو سارے جا رہے ہیں تاجر دوست کی میں ہم نے اب سکیم سب آپ کے سامنے ہے I wish you had raised some of those discussion today as well کہ سو روپے سے لے کے پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار تک کا یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے جہاں لاکھوں کرونوں کی یہ یہ جو جو سیل ہوتی ہے آپ بھی وہاں جاتے ہیں میں بھی وہاں جاتا ہوں تو تو اگر ہم سب اس میں حصہ ڈالیں اور حصہ بھی اس طرح ڈالیں کہ ان کو harass نہ کیا جائے اور simpler فارم سے کیونکہ وہ جیسے پہلے بات کیجی نا آپ نے یہ بات کیجی 19 pages کا فارم آگئی یہ تو اب ہم introduce کر رہے ہیں جب ہم introduce کر رہے ہیں تو اس introduction میں تو کمس کم وہ سہولت ہم لا سکتے ہیں نا کہ اس میں ہم کمس کر رہے ہیں تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ضرور آواز سے آواز ملائیں اور اگر ہم آکے غلط کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں جیسے پہلے ہیں تو آپ کو ملائیں گے جیسے پہلے ہیں کہ اس قرد سے رہا ہے توGod ہے کہ جیسے پہلے ہیں گے اور ہمیں گے Fernando ہے مجھے مجھے نزیب مجھے ہمیں دکست Elonmnij quaisوں کو بہترین سات کرناں ہوتے حی Bamれ کی طرح کی robotic مجرد صحت مستوی ہے ہم ام昨ام کنی کا prophetای ہ Write What is your steps میں اپنے اور پوراک ہند squ�� گر ڈر seva'sہ ساتھ بہتر ہے این پنھ jätteاغا رسول ساتھ بہتر reiter Notice امیدار اس کنیسا تو خب آمین را مستواف با سکتو کہ وہ موLAN ہے اس کو اچھا کسی د에 رائع ملائک کرتے ہیں اور اس کا تیز ہے ہمائی ایک سکتو ہے امیدارہ اپنی دعائی نفس ڈیوڈیوڈیووڈیوڈ کاننا نفس ڈیوڈیوڈیو اور ہمارے مجھے میں یہ زیادہ کو اکنیسا دیاریہ دیا ہے برحالی حکومت بسکتو ہے اور اس کے ساتھ کے لئے مجھے تکاک۔ اور اگرام توڈیر ایس کامانا ہے جلیک ہے تلیکی بھی ٹھیکی ڈے پر انتاءال روائید اور جمہوری موید کیونکتے ہیں تمشان چاہرے ہیں میں قنقا لئے ہوں موسیقی در 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 موسیق موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 موسیقی د بہت کمیں تینکیو اس پہ کوئی گھومتا پہنی ہے کبھی جواب نہیں مرد یہاں تو ایتنک پہلی جو بات ہے اس پہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیس لگاری صاحب اس پہ بہت ایکٹیبلی کام کر رہے ہیں in terms of the local IPPs and how we take that forward تو انشاءاللہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے middle of the week آپ ان کے ساتھ یہ اور وہ کئی پروگرامز اس پہ آپ کے سامنے ہیں وہ اس پہ کافی زیر حاصل گفتگوی بھی کر چکے ہیں as to how we need to take that forward جوسری جو آپ نے بات کی ہے in terms of our outstanding discussion on its last side دیکھیں یہ بہت important area ہے اور اور اتنے سالوں سے یہ outstanding ہے تو ہماری کوشش ضرور ہے اس administration میں کہ اس کو ایک ایک اچھے نتیجے پہ ہم لے کر جائیں دیکھیں پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ جو existing investors ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے deal کرنا ہے اور پھر جو further investment ہے کیسے لے کر آنی ہے لیکن آہ میں آپ کے بات سے بالکل متفق ہوں کہ we have to get to an agreement اور یہ long standing ہے دس بارہ سال سے یہ ایک سیس لائک چل رہا ہے تو اب اس میں اس پہ میں صرف آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ ہمارے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے to figure out a way where we can get into a win-win situation for both for both parties ضعیر صاحب سما سے کریں کریں جو right setting میں کام ہو رہا ہے میں سکتا ہوں جی جی بتائیے government میں زائر روی ترمیشن تکیئی ہوتی ادارم کی at the right setting کی جائے جو بٹن نیشن ایک سکتا میں انکام ہو رہا ہے دیکھیں دلسل سے صدی اللہ سوڑ 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 میں بھی یہ سوال ہوتی ہے بلکہ اپریس کانسپرن میں ایک سانڈی جمیٹی ہے کہ صرف ہمارے پاس جو FDI والے چائنیز رائے کی سکیورٹی کلاس پڑن لیے تو یہ کرسے رول اور رو لیے بھی بھی بات ہو رہی ہے FDI کے لیے جو involvement ہے لیکن اس کے باؤ جوت کوئی کامیہ بھی نہیں ہو جائے جی تو پہلا سوال جو آپ کا تھا وہ was سائزنگ کا تھا دیکھیں رائٹ سائزنگ والا جو پورا گورنمنٹ رن کرتی ہے وہ 890 بلین کا اس کا کرچہ ہے اور اس کے علاوہ جو علاوہ جو کرچے ہیں وہ یہاں مطاق صاحبی بیٹھے ہیں شباز راند صاحب بیٹھے ہیں علی کیاند صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے اب سب لوگ اس کا اب سب پندازہ ہے اس کے علاوہ جو پینشن کی ہماری لائیبیلٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا پی ایس ٹی پی ہے یہ چار بڑے ہمارے کرچے ہیں تو ہمیں ان ساروں ایریاس پہ کام کرنا چاہیے تو یہ جو اتنی ہم نے ایک بڑا قدم لیا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کی نہیں جاتی لیکن میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس کے بارے میں ضرور ذکر ضرور کیجئے گا کہ جو نیو گورنمن ایمپلوئی جوائننگ ان کو دیفائن کونٹریبیوشن کی طرف لے کر گئے ہیں جو سٹاک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے بٹ بی ہیڈ تو سٹاپ سمویر اور یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز تھی ایسو ایس کی میں ابھی بات کروں گا کہ ہمیں چار مہینے لگ گئے صرف بورڈز کو تبدیل کرتے ہوئے امیزن کریں پہلے ہم گئے لگاری صاحب نے کہا کہ میں ریسیویشن کمپنیز کو چینج کرنے والا ہوں تاکہ اس میں ہم گورنمن پرائیویٹ سیکٹر کا پرسن چھوڑ بی تچے پرسن ہمیں پھر بتایا گیا کہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو پورا انکوائری ہوگی انکوائری کے بعد آپ کے پاس سارت سے سلہ ہوگا ہے پھر ہم موو کیا پریسیڈنچل آرڈننس تاکہ جلدی سے جلدی جو آپ سب بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی سی پھرتی دکھائیں نا کہ ارجن زیادہ چیزیں ہیں لمبی باتیں آپ کر رہے ہیں پریسیڈنچل آرڈنس آگیا پریسیڈنچل آرڈنس آگیا وہ اسلامت ہائی کوٹ نے اس کو سری آرڈ دے دیا جب سری آرڈ ہوا پھر اس سے اگلے دن ہم اس کو سینٹ میں لے گئے پھر نیشنل سی میں لے گئے اس کی وجہ سے دو دن پہلے یہ بورڈ اپوائنٹ ہو گئے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چھوٹے بورڈ ہو اور ان بورڈ کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پرکس اور اور چیزیں لینے کیلئے نہیں آئے آپ کا مقصد ہے کہ ان کو یا کنسیشن کی طرف لے کے جائیں یا پریوٹیزیشن کی طرف لے کے جائیں یہ ہے آپ کا مینڈڈ اور یہی ہم بورڈ جو ہیں وہ آگے جو ہیں وہ پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں تک آپ کی بات رہی کہ یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے دیکھیں یہ ہم اسی لئے ہم تھوڑا سا بائٹ سائز لے کے جا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر اشیر صاحب کی ریپورٹ بڑے گوھر سے پڑی ہے بہت گوھر سے پڑی ہے دو ہزار انیس میں عمران خان صاحب کی کیابرنٹ میں وہ ریپورٹ پیش ہو گئی تھی دو ہزار انیس میں پھر میں نے ان سے بات کی میں نے کہ یہ ہوا کیوں نہیں پھر ان کا ایک میسیج آیا جو میں چکے ان کا میرے پرسنل میسیج ہے وہ ایک علیدہ بات ہے تو یہ ہر دور میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں but the moment you make it such a huge daunting task تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اب ہم نے کہ اس کو بائٹ سلائج لے کے چلیں گی یہ پانچ منسٹری سے ہم شروع کی ہیں اس کا ہم ڈیسیزن لیں گے پرائم نیسٹر اس کو اناؤنس کریں گے امپلیمنٹیشن پلان لے کے آئیں گے امپلیمنٹیشن پلان جو ہے جو پی ڈیو ڈی کا پلان امپلیمنٹیشن پلان ہے اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہوں آگے لے کے چلیں اب آپ کا سوال تھا کہ آٹھ سو نوے سے ہم اس کو کہاں لے کے آجائیں گے آجائیں گے میں جو ایک جو معاملہ ہے ایک تو ہے ڈیریک کس کا معاملہ دوسرا یہ ہے ایفیشنسی جو انجینیرنگ کا معاملہ ہے جو پرائم نیسے ہوئے ہیں نا آپ ہماری منسٹریز آتے رہتے ہیں آپ دن رات گھومتے ہیں وہاں اگر یہ پیسہ وہاں لگ رہا ہوتا ہے میرے بھائی تو یہ ان فلورز کا یہ حال ہو آپ میرے سے بہتر جاتے ہیں مجھے تو یہاں آئے ہوئے چار مہینے ہوئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا پیسہ اللہ بھی ہو رہا تھا لگ بھی رہا تھا تو وہ کہاں گے یہ ان منسٹریز میں یہ جو حالات ہیں وہاں جہاں کبھی آپ کو دیکھتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں بی دیو رسپیک even going to the wash rooms there even if 25% of that money had been spent on these buildings we would not be ashamed of asking you to go and use those wash rooms it's really as bad as that تو ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ اس کو بائٹ سائز رکھیں ڈیسیجن کریں امپلمنٹیشن پلین آپ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کو آگے لے رکھیں رکھیں جس آپ نے رکھیں آپ نے ویڈٹ سے بہت کیا کہ اچھی خانسی تعداد سے کی تھی ان کو پوچ کیا گیا ہے نہیں دیکھیں وہ تو سلسلہ چل رہا ہے جو انکوائری ہے وہ چل رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے کچھ کوشش کی ہے جس چیزوں کو دیجسل لائزیشن دیجسل دیجسل انٹرون یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ اٹھ سٹر یا تقریباً ستر بلین کی جو ریفانڈ ہیں وہ واپس دیئے گئے ہیں تو ہم نے اس دفعہ پھر یہ کہا کہ جو یہ ریفانڈ ہوتے تھے یہ یہ جتنے بھی کمیشنرز ہیں وہ اس کو دیسٹریبیوٹ کرتے تھے تو ہم نے یہ کہ ہر ریجن میں صرف ایک کمیشنر اس کو ریفانڈ کرے گا تو اس کو ہم نے and we looked at the best person possible in that region who is responsible for the ریفانڈ short of getting the sales tax ریفانڈ totally automated پہلی ہماری کوشش تھی کم اس کم دس بارہ جو کمیشنرز اس میں لگے ہوتے تھے اس میں صرف ایک پہ جائے تا کہ اگر ایک پہ آپ کا کوئی شک ہے یا گنجائش ہے تو ہم کم ایک کے ساتھ بات کر سکیں تو ای تنگ کہ یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں اس کو آگے لیکن میں آپ صرف یہ کہوں گا کہ یہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم reduce the human intervention to the best possible manner number کا اگر ایک ٹیکس فارم آئے گا اور یہ میں آپ کہہ رہا ہوں اور کیمرہ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس لئے جو بار بار ہوتی ہیں جو آپ ایمپیتھائز کرتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے کیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جب میرا سورس کٹ رہا ہے اور پھر بھی مجھے انکم ٹیکس لائرز اور انکم ٹیکس کنسلٹنٹس مجھے چاہیے تھے تو فائل مائی سبمیشن تو اس لئے میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ایف ناٹھن ایلس ایلیس سیلیڈ کلاس آفتر ریٹیلرز ہم اتنا سمپلیفائی کر دیں ان کو جن کا سب کچھ سورس پہ کٹ رہا ہے کہ ان کو کسی ٹیکس لائر کے پاس اور کسی انکم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس نہ جانا پڑے ایلیس ایلیس کنسلٹنٹس اور ٹیکس لائرز کیونکہ ان کے روزی پہ لاپ نہیں مانا چاہتا لیکن ایٹم منمم جی ان کے ساتھ بلکل بات چی چل رہی ہے ان کے ساتھ بات چی چل رہی ہے جیسے آپ نے ذکر کی اور بات چل رہی ہے ہم نے پیئی نربی بات ڈیسی چی گو کی ایک تو چی ڈیسی پٹالی چی ڈیسی 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 تو that's very much work in progress باقی جہاں بیجلی کا تعلق ہے وہ اسے بیک پین پوائنٹ اور وہ آپ کے لگاری صاحب کے ساتھ باتچیت ہوتی رہتی ہے we are very cognizant دیکھیں یہ I don't want to shirk the responsibility میں بڑا clear ہوں ان چیزوں کے بارے میں کہ taxation the interest rate regime and the energy equation یہ جو combination اس وقت ہے یہ ملک کے لیے بہت مشکل combination ہے اور ہم ہر اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی جو intensity ہے اس کو کم کیا جائے in terms of reducing the pain for every segment of the society every segment of the society تو میری صرف آرچہ جی بتائیں 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 جی 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 اور ایسے کی کوئی جائے ہیں جو آئی ہے جو حدی جی جی جو کام کرنا ہے جو اس پڑی جا ہے اور اس سے جب سیکھ جنگ وقت ہے جو سیکھنی دیے جا رہے ہیں اور اس پڑی جا رہے ہیں اورohan کو قرم کتی چیزا ہے ان کو کتی چیزا کیا ہے ان کو تم دید ہے سکیجا نے اندوزیر کے دران اس وقت کی متوفری دیا ہے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو اس وقت فنڈ کے ساتھ دسکشن ہے وہ اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ویس ڈیفرینشل ہو چکا ہے بٹوین چائنا اور پاکستان اور یہ میں صرف ایک اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ موبائل منفیکچرنگ والے شیومی والے میرے پاس آئی تھے آپ یہ سوچئے کہ وہاں the wage is now nine hundred dollars ہمارے ہاں ڈیڑھ سو ڈالر this is such a big differential کہ باقی تو ہم incentives جو بھی ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے but it makes every possible reason for them to move their industry to Pakistan and export from here اس قسم کا wage differential because they دیکھیں وہ بہت value addition میں جا چکے ہیں AI میں جا چکے ہیں اور چیزوں میں جا چکے ہیں جو basic manufacturing ہے agriculture ہے اس میں جو basic IT ہے پھر یہ mobile manufacturing ہے اس قسم کا wage differential ہے کہ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی opportunity ہے کہ یہ بی ٹو بی جو سی پیک فیس ٹو کی بات ہے میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی because commerce minister جو بہت گفتگو کر چکے ہیں privatization minister اور جو بی آئے کے منسٹر ہیں وہ اس پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں this is a huge huge upside for us at this point اور یہ ان کی اب تقریباً مجبوری ہے کہ وہ یہاں انڈسٹی کو relocate کریں یہاں سے ایکسپورٹ کریں and we should facilitate them انشاءاللہ as we go forward بہت شکریہ جی thank you ۔ 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 موسیقی